خبروں کے سلسلے کے آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتی ہیں وزیر آباد سے یومن ویلفر سوسائٹی مارڈل ویلیج اسلام آباد زلہ وزیر آباد کے زیر احتمام ایک تقریب کا نقاط کیا گیا جس کی صدار شہباز احمد صدیقی نے کی اس تقریبے سنی اتحاد کانسل کے زلی چیئرمن سر فراز احمد تارڈ پاک بلڈ ڈونیشن آف سدنہ کے صدر فاروق احمد منحاس مدنی کیر فونڈیشن کے صدر ریٹارڈ صوبے دار محمد حنیف اور علاقہ کی معزش شخصیات نے شرکت کی پروگرام ایمبولیس سروس کے والے سے کیا گیا سوسائٹی نے علاقہ بر کے لیے ایمبولیس سروس کا افتادہ کر کے علاقہ کے درینا خواب کو تعبیر دی دوران پروگرام ایک ڈسپینسری کی بنیاد رکھنے کی بھی خواہش کے ظاہر کیا گیا ڈسپینسری کی خواہش کے اعلان ہوتے ہی گاؤں کے لوگوں میں ایسا جذبہ دیکھنے میں آیا کہ چند ہی منٹوں میں حافظ نزی نے اعلان کرتے ہوئے دس مرلہ جگہ ویلفیر سوسائٹی کو اتیہ کر دی اور گاؤں کے فراہ نے سوسائٹی کے نوجوانوں کی حصلہ افضائی کرتے ہوئے تقریباً دو لاکھ سے زیادہ رقم اتیہ کی اس کے علاوہ سرف راز ایمن تارر نے ایموریس ڈرائیور کی تین ماہ کی سیلری کا اعلان کرتے ہوئے چودہ ماہ کی سیلری دوست عباب سے جمع کر کے اس کو تاہیہ سیلری دینے کا اعلان کیا اس کے علاوہ گاؤں میں صاحب پانی کے انتظام روڈ پر سٹری لائٹ کا انتظام کیا گیا یتیم بچیوں اور مستحق بچیوں کی شادی میں وزت کرنا سوسائٹی کے امور میں شامل ہے ویلیج اسلام آباد اپنی خدمات میں کوئی ثانی نہیں رکھتی تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ کا کام اس وقت تک سوسائٹی اپنی علاقے کے لیے کر چکی ہے